تنزیلہ صاحبہ دہشت گردی مقدمات نے ملوز پی ٹی آئی ملزمان کی قیدی وینس پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور پھر ان کو چھڑوا کر بھی لے گئے ہیں کیا کہیں گی آپ اس واقعے پر؟ اگر ایک لندے کے لئے مانین کہ آپ کی اوپر جھوٹے مقدمات ہیں تو بھی اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ عدالتوں میں پیش ہوں عدالتوں میں اپنے خلاف جو اضرامات ہیں ان کو غلط ثابت کریں وہاں خلاف اپنی زمانتے میں اور رہا ہوں یہ جو طریقہ کار ہے یہ کامونی طریقہ اور یہ گندا دنزی والا طریقہ ہے یہ میرا نیشہال یہ کسی بھی طرح سے ایک مناسبت بات ہے پاکٹاں کا یکے ارساس کے لئے بھی اور اس ملک کے لئے بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کسی کو کسی غلط مقدمے میں نامزد کرتے گرفتار کیا گیا ہے وہ بلکل ایک زیادتی ہے اور غلط تیس ہو لیکن اگر یہاں پر یہ رسم پڑھ گئے ہیں کہ آپ اپنے جماعت کے لوگوں کو اپنے کارکنوں کو اپنے ایم پی ایز کو جو ٹیڈیو کی وینز ہیں ان کے حملے کر کے اس طرح سے راستوں میں سے چھوائیں گے تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بڑی خطرناک بات ہے اور آپ دیکھئے اس سے پہلے چیز بار کا حسطان تعلیق انسان کی پر یہ الزمات لگ رہے تھے جب وہ جلس جلوس کے لئے بھی حضرت پختم خاصے ان پیلیڈز آ رہے تھے پر یہ کہا جا رہا تھا کہ وہاں پہ تو جو طالبان آئے ہیں باپس ری سٹل ہوئے ہیں وہ بھی خدا نہ خاصتہ ہو سکتے ہیں ان جلس جلوسوں میں تو میرا خیال ہے کہ پاتی کو اس چیز کا براہ سیریس نوٹس لینا چاہیے قانون نافذ کرنے والے ادارے تو ظاہر ہے اس کو قادمی اور آنی حاصل سے ملکیں گے جو ان کی ذمہ داری بھی ہے اور ایسر کی ذمہ داری بھی ہے لیکن یہ رسم بڑی بری ہے میں ایک لمحے کے لئے مان لیتا ہوں کہ یہ خطرناک کیادی نہیں تھے سیاسی نویت کی وجہ سے یہ جل میں بند ہیں لیکن آپ یہ نہ مولیئے کہ جلوں میں تو بہت سارے خطرناک کیادی بھی بند ہوتے ہیں وہ بھی عدالتوں میں پیشیوں کے لئے اسی طرح کی کیادی رینز میں آتے ہیں تو آپ کی کون سا راستہ اس ملک میں دکھا رہے ہیں لاقانونیت کا راستہ دکھا رہے ہیں آپ اس ملک کو بلکہ جنگل بنانا چاہتے ہیں اگر آپ کے ساتھ نائمسافی ہوئی ہے اس نائمسافی کو رد کرنے کے لئے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے قانونی راستہ اتیار کرنا چاہیے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ ان کی تاریخ ہے دوہزار چودہ کے گھرنے سے دیکھ لیں عمران خان صاحب نے کبھی صلی اللہ فرمانی کی بات کی کبھی کہا دلوں کو جلا دو پھار دو پی ٹی وی پہ حملہ کر دو وہ ایسٹی جلیجوں کو اٹھا کے جو ان کو لاتیں گھوسے مارد ان کو رخمی کر دیا ابھی بھی آپ دیکھئے جب عمران خان صاحب کی گرفتاری جس زمانے میں ہو رہی تھی آپ کو یاد ہے کس طریقے سے ان کے لوگ جو ہیں وہ پتھر اٹھا کے پولیس کے حملہ یہ ایک تاریخ ہے یہ وہ مائنسٹ ہے جو عمران خان صاحب کی سیاست کی وجہ سے ان کے طرز سیاست کی وجہ سے پوری پارٹی میں اب آ چکا ہے ان کے ذہنوں میں یہ رچ بس چکا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس جماعت کو شاہد بالکل تنزیلہ جیسے کہ آپ بات کر رہی ہیں کانون کی عملداری اور ریاستی ریٹ کی تو پاکستان تحریک انصاف تو مانتی ہی نہیں ہے نا کہ ہم نے یہ کام کیا کہ چاہے وہ ایک صوبہ جو ہے وہ دوسرے صوبے کے اوپر آ کر چڑھائی کر دے نو مائی کا واقعات ہو پاکستان تحریک انصاف تو ان تمام چیزوں نے ڈنائی کرتی آ رہی ہے تو آج اگر یہ واقعہ جو ہوا اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے لیکن اب بھی وہ پاکستان تحریک انصاف تو نہیں مانے گی کہ ہم نے ہی کام کیا لیکن وہ بات رول آف لاؤک ہی کرتے ہیں مانیں گے تو نہیں زاہری بات ہے کوئی بھی نہیں مانتا یہاں سے کہ میں نے غلط کام کیا اگر اگر حکومت کی طرف سے بھی انتظامیہ کی طرف سے بھی غلط مقدمات برس کیے گئے تو وہ بھی نہیں مانے گے کہ ہم نے غلط مقدمات برس کیے بات حقل میں یہ ہے کہ آپ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی جدو جہد کریں کیا پہلی بار کسی کو سیاسی نویت کے مقدمات میں اٹھایا گیا ہے کیا انڈان خان صاحب کو زمانے میں لوگوں کو نہیں گرفتار کیا جا رہا تھا کیا صاحب حکان عباسی صاحب رفیق مستہ اسماعیل مطلب کئی کئی مہینے یہ لوگ جیلوں میں نہیں رہے کیا صلیتری کنفائننس میں نہیں رہے رانہ صاحب اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا وہ نہیں ہوا تو کیا اس جماعت سے لوگ نہیں ہیں جس طرح کی کیدی وینٹ سے حملے کرنے تو آپ جو مطلب جو طریقے کار ہیں نا جو طرز سیاست وہ بڑا خطرنات ہے وہ ریاست کو نہ ماننے والا طرز سیاست ہے وہ آئین کو نہ ماننے والا طرز سیاست ہے وہ قانون کی نفی کرنے والا طرز سیاست ہے اور یہ بلا ہی خطرنات ہے یہ خود ایٹی آئی کے لئے بھی خطرنات ہے کیونکہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہے ابھی وہ کیپی میں حکومت میں ہیں اگر ان کی حکومت کے ساتھ ان کے قیدیوں جو ان کی جیلوں نے کہہ دی ہیں فرد پر خرحاج کی جیلوں نے جو کہہ دی ہیں وہاں پہ بھی یہ معاملات اگر ایسے ہی چلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ ملک تو جنر بن جائے گا یہاں پہ تو پھر کوئی قانون نہیں ہوگا کوئی قائدہ نہیں ہوگا